تو حضرت عویس قرمی رسول اللہ وعادہ کے لئے فرمایہ خیل اٹھا گئی اٹھا گئی ہم سب سے بہت زر حضرت عویس قرمی رسول اللہ وعادہ یہ خضار مبارک صاحبہ اکرام کی تباہ کرنے والوں کے لئے تعبی مبارک کے لئے یہ حضرت عویس قرمی رسول اللہ وعادہ کے لئے نکلے ہوئے قرم قدم انفاظ اکرانی ہیں جو حضرت عویس جیسے تاریخ دنیا فناخر حسول فناخر فیل مشاہد اے ذات اے اے بانیو سبر کائنات کے جانے صاحب آشق جنہوں نے اپنی باطنی آنکھوں سے سرکار اے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک کی آنکھ اور ہر وقت اے ذات اکرامی میں بھی ان کا مہر ہوتا تھا آنکھیں جمال مصطفی میں مصطفیٰ پر رکھی تھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وادنہ کی مولیق تھی اس لئے وادنہ محترمہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ سرکار کے خدمت میں ہی گئے آپ مدینہ تیبا گئے مدینہ سرکار اسم اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ حضرت صحیح نہیں یہ بات ملت ہے قرآن پاک میں ہے وہ روز جب تمہارا بھائی تم سے بیزار ہوگا تمہاری ماں تم سے بیزار ہوگی تمہارا بھائی تم سے بیزار ہوگا اس دن کون آئے گا پیدرہ نفرتِ زائر پسرہ وحشت افزائر تو گیری زہر دامانہ مغزنی یا حسول اللہ باپ کو نفرت ہونے لگے گی بیٹے کو وحشت ہونے لگے گی تو سوکت پاک کام آئے گا تو گیری زہر دامانہ مغزنی یا حسول اللہ آپ ہی اپنے دامانی کرم میں ہم جیسے گناہ داروں کو پڑھا کیا حضرتِ وعیس پرنی یہ نہیں جانتے بہاری سنیل کی حدیثِ مبارک کہ تم میں سے اس وقت کوئی بھی مومنِ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مال اسواب اور آراد ماں باپ سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھے سبحان اللہ دونہ باتیں میں نے رکھتی ہیں آپ کے سامنے کے پیامل کے روز کوئی کام آنے والا نہیں ہے ماں باپ بھائی بہت شاورت بیوی کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے وہی تسگیری زہر دامانہ اب اس نے یہ آنے سوڑا کہ آپ ہی اپنے دامانی کرم میں پناہتے ہیں یہ بات حضرتِ وعیس پھو جانتے تھے فعیس پہنچانے والے نے پہنچا دیا تھا دیوانہ بنانے والے نے دیوانہ بنا دیا تھا نیاحے اس سفہ نے باطن میں کام کر دیا تھا اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جمال سندھی بیحوشی ہوتی ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جنال سندھی بیحوشی ہوتی ہے جنال سے بیحوشی جو ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈرkkیوں جیسے ہو جاتی ہیں جمال سے بیحوشی جو ہوتی ہے وہ مست ہو جانے سے ہوتی ہیں عزت حیث جمال مصطفیٰ کے باطنی فین سے مست ہو چکے ہیں اور ایسے باہوش دیوانے تھے کہ اتواعہ مسئول سے ذرہ برابط قدم آپ کے نہیں کھٹے رات دن کے بعد مسئول آپ نے آپ سے کہتے ہیں آج ساری رات رکو میں گزرے گی تو ساری رات رکو میں گزر جائے گی اپنے آپ سے کہتے ہیں آج ساری رات قیام میں گزرے گا تو قیام بھی گزر جاتا آج ساری رات سٹوں میں گزرے گی تو ساری رات سٹوں میں گزار دیتے ہیں یہ عمادت کا عالم تھا جبرائیل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رزقیہ کی آنکھا فرماتا ہے کہ ویس سے اپنی امت کے لیے دعا کرونا ہے اب یہ بات سرکار نے یہ اشارت فرما دی یہ حضرت عاش سکیتہ رات اللہ کا ہاتھ پڑھانی تھی یہ صدیت اکبر کو بھی معلوم تھی اور اور فاروق عظم عطا کی کئی ساری رات قام کے بعد بتاتی ہے کہ حضرت عویز سے دعا کروانی ہے اور رکن یمانی کے بعد سے سرکار فرمایا کرتے ہیں کہ یہ من سے جوہے گوہ محبت آتی ہے اس گوہ محبت آتی ہے جب ان کے ہی پسنے کا نام نہ پانا ہے اور ایسے تاریخ دنیا پھر ہے کہ یہ پول ہے کہ مجبورن بل دنیا اور معروفن بل افلاع دنیا ہمارے نہیں جانتے لیکن آسوان ہمارے جانتے کبھی کسی ایک تقدیر کٹوکڑا یاد اپنا معنی ملیوں کی پر جانتا ہے کہ کون کون یہ جانتا ہے کون نہیں جانتا ہے یہاں تفسیر تمہیں پانی تو اور پھر یہ ایک ارشاد سرکار میں ہمارے ہیں کہ عبیلہ ربیعہ اور عبیلہ مذہب یا مذہب جو بھی آپ کہیں ان کے بگریوں کے باہل کے برابر میری امت کے لوگ بخشے جائیں گے ہر دیر ویس کی دعا سے تو اب وہ بگریوں ایسی تھی کہ ان کے بعد برکت ہوتے تھے کسی نے اندازہ لگایا کہ کچھ نہیں رہا پایا یہ بگری ہیں اب خدا جانے بگریوں کتنی تھی ان کے بعد کتنے ہیں بہتر میں تحتمائی پر جنب جائے گا سرکار کی حدیر شریف بھائی تیتروان ناجیوں کا تیتر کرموں میں ایمت بڑھنے والی ہے تو دعوت سبھی اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ ہم انا بھی نجات میں جائے گی بہرحال چھوٹا سا اس بات پہ ٹوڑا نکالتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا اس میں کوزیشن کو شیوان نہیں اور گیٹیا کین کو گیا ہے امیر المومنی ابت موارے فارو پرزیلا مکران کو اور مولا اکا اینات مولا علیہ السلام کو دونوں پر بارشتی ہیں اور دونوں اشراعہ میں سے ہیں یعنی سرکار ان کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے ایمان کا آدم یہ ہے کہ اب تو مسلمان کا بھی مردہ نہیں ہوگا اب کسی ایمان کا اپنی دا ہے اس کا مردہ نہیں سکتا یہ تو سب ایمان نہیں ہوگا نہ فاروط اعظم کے جیسا آج ایمان ہوگا کسی پر آج نہ مولا علیہ جیسا کسی کے ایمان آگے دوان ہو سکتا ہے تو اور پھر حصول اقوات کی سبحان مبارک سے حسین و شامل فاز دسوں کی بارے ان کی جنتی و جنتی و جنتی ان کو اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ بس میری امت کیلئے دعا کرنے دعا کرنے کروانے کیلئے دعا کروانے کیا اب کاؤساکار کا یہ انشاء ہے کہ آپ کو امت کیلئے دعا کریا تو آپ نے ارز کیا کہ میری دعا تو پس آئے ایمان کے لئے بات یہاں آتی ہے کہ ان سے افضل پہنچ ہوگی دونوں تو حضرت عویس سے دعا کروانے کیا تو بنتا ہے نولائے اور یہ صحابی ہیں وہ اتابی اور اور حب حب جو تھے صحابیوں میں سب سے کم درجے کے سب سے کم درجے کے صحابیوں انہوں نے حب تو یہ ہوا کی یہ ہوا کی جو ان کی امتدہ ہے ان کے مطلبے کی وہ حضرت عویس کے مطلبوں کی انتہا سبحانہ تو یہ اشنا ان کو بھی جا گیا دعا کرنا نہیں یہ سکھایا کہ وہ بات پروں کے لئے جو بات میں امت آئے گئے ان کے لئے ہیں اور اس کو بات پروں کے لئے ہیں تعوی تعویم کے بات والوں کے لئے ہیں یہ دعا حضرت عویس کریں اور یہ بھی جو ہے مسئلے فردنی ہیں آج کچھ لوگ ہیں بیچاری ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سے دعا کرتے کرانے کی کیا پائدہ دو رکار نبی پڑھو اور دعا مہار کو قبول ہو جائے سرکار نہیں ہیں ہم لوگوں کے لئے سب اپنے ہیں یہ کسی بلی اسے دعا دعا کروائی جائے ہیں ہم چاہے کتنے ہی عبادت بزار دیں لیکن دعا اس سے کم پہ جائے کہ اس مہارکار کا نقل ہو یہ سب سرکار دے گئے ہیں آج کچھ لوگ کریئے دعا کروائی جائے دعا کروائی جائے دعا کروائی جائے دعا کروائی جائے فاروت حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور مولا اکرنا جب قید ہے تو نشانیاں تو سرکار میں اشاعت پرمادی تھی یہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کرتا ہوگا اس کے ہاتھ پر سفید بھول بس جسے کہتے ہیں اس کا دعا ہوگا لوگوں نے پوچھا کون ہے تو حضرت ویس نے چھپایا اور چھپایا بھی ایسا کہا ہے کہ تیامت کے روز بھی جندے سے پہشا لگیں ستر ہزار فرشتے آپ کی شکل میں ہوں گے اولیاء 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 میرے اولیاء میرے غینطوں محبت کے قبع میں ہیں میرے آناوا مجھے کوئی نہیں آتا اپنا حال آپ چھپانے کی دعا کرتے تھے پوچھا کہ آپ کون ہے کہ میں یہاں کیا آپ موٹ چانانے والا ہوں موٹ تو کسی کیلئے ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے موٹ کے بات آئے اس دور میں وہاں گڑی اوٹ ہو گئے اور حملہ کرتے سب کے موٹ کھا جانے چیوٹ پاڑا کے ادھوٹی روائز کے موٹ جو ہے وہ آرام سے چلتے اور واپس آ جاتے ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ آگ کی قرامت تھی اور دوبارہ کچھ ہے آپ کون ہے تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں تو مولانا مولانی نے اشارت ہمارا ہے لائے بندہ تھا ہمیں یہ سبھی یہ بتائیے آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا تھا اللہ میری ماں نے اس کا نام دو ہے اس کا کہا میں ہم جنہی سے دنگی لیا ہے کہیں یہ آمین المومنی ہمارے فاروق ہیں اور ہمیں آگی اپنے میں تعلید ہیں اب یہ اوٹ کے قرے ہو گئے اور عدب سے دو مہرات پس آرام پیچھتی ہے گفتبو ہوئی تو بہت ساری باتیں ہیں اور یہاں سے کسی طرح میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو حقہ شریف جب بھر موارک سا کر رہے ہیں کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا تھا وہ مالائے کائنات نے اپنے ہاتھ سے دی اور خلافت کی دی سبحان اللہ سبحان اللہ آسین مالائے مولائے کائنا زندہ آباد تو وہ جو ہمارے ہمزرگوں میں دستور ہیں کہ پرانے دمانے میں ہوتا تھا کہ خلافت دی جاتی تھی تیرے جوڑا کپڑا دیا جاتا تھا پچھے کا سامانہ سفا کے لئے دیا جاتا تھا یہ وہی رسول ہے یہ وہی تکا ہے اللہ سبحان اللہ تو وہاں سے آپ دعا کروا کے چلے ہیں اور تسات تک ہر تشکرنے والے سے باہر دیاز وزی اللہ پاڑا پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے حاجیوں سے پوچھے تم میں سے یمن کا کوئی یواز تو آئیں ہیں تین کلافات بھی بیرک کرتے تھے ستھی ایک پر رسول اللہ تعالیٰ نے بھی استراج کرے تھے سکاہ کا مقام صلی اللہ تعالیٰ تین کلافات بھی میدانِ عارفات میں ملاقات ہوئی تو فارو بیعظر رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ رقم اور کپڑا پیش کرنا چاہے آپ نے جیب سے دو دن ہم نکالیا کام کے ضمورت نہیں ہے اور کیا اس کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے تک میں زندہ نہیں ہوئے موت فرمان ہے وہ ایسا کرنے رضی اللہ تعالیٰ کا کہ موت کو تکیہ بنباؤ اور جب اٹھو تو سامنے سمجھو ہاں ایک بات رہ گئی تھی آپ نے ایک رکھ سک کیا جب ان جلیل پت صحابیوں کو تو یہ کہنے کے رکھ سک کیا مجھے اپنا کام کرنے دی گیا میں اپنی بارکاہ میں اپنے رکھ کی بارکاہ میں عبادت رہا جاتے ہیں آپ جانا تشمیر لے گئے ایک بار ناوڈ دوبنے لگا تو آپ سمندر میں سے پانی کے برچتے پر چلی آرہے ہیں ناوڈوں نے کہا کہ آپ کون ہیں ہم لوگ تو دوبے جا رہے ہیں ہم چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو اللہ کے عبارے قبول اللہ تعالیٰ کو بسم اللہ فردل بھاری کے چلو بسم اللہ فردل بھاری کے چلو کہا ہم تو نکل گیا ہے ہم آن آبادل بجا رہا ہے ہم نے سوچا تھا مدینہ میں بہت پڑا ہے بہنگے بھامل نیچیں گے وہ کہا یہ وعدہ کرو کہ دے جا کے مدینہ میں خرات کر دو گے تو بیمان چلا رہا ہے کہا ٹھیک ہے اہد کر لیتے ہیں مدینہ تکر میں جا کے خرات کر دیں جب ان کو ضرورت منہ اندلے لیں کتنا کائنہ کی فرحان صلی اللہ تو جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی جائے جو اس کے مقاتبندوں کے لیے وقف کر دی جائے جو چیز میں پوز رہتی ہے بہت سارے واقعات ہیں آپ کے ایک شبہہ ہو رہے ہیں کہ دنداری مہارک اپنے پتھرمان کے شہد کیے تھے ایسا نہیں تھا بہت سارے واقعی کیا ہوگا کہ نسیر دین چلا رہا ہے پہ رحمت اللہ علیہ جو نہیں تھا کہ جوٹی بے شہد تھے ہاں جوٹیاں نسیر دین چلا رحمت اللہ علیہ جو چیز لانے کے بہت سارے واقعی کیا ہوگا تو اب بازی شہر میں اس جنگلے پر فکرہ لگایا ہے کہ بتائیے یہ نسیر دین چلا رحمت اللہ علیہ کی چپلے ہیں اور یہ طلب فرمائے گئے کوڑے لگوا دیئے گئے نربار میں بادشاہ کے بازی شہر میں کوڑے لگوا دیئے اب خبر نسیر دین چلا رحمت اللہ علیہ کی کوئسی مکھ ہو گئی ہو کتنے کوڑے یہاں ہی بیٹھے ہیں آہ اُدھر کوڑا لگا آہ اُدھر پہ تیسرا کوڑا آہ اُدھر چپتہ کوڑا لگا ہے یا رضان الدین تو اُدھر نظر مہنو پاک نے کہا یا رسول اللہ اللہ وہاں اُدھر یہاں تک پہنچ گئی اب دوبارہ دربار میں گروہ آیا کہا میں نے اپنے مریض سے کہا تھا فنافی شہر کی منزلتائی کر لینا اور میں نے اپنے فنافی شہر کی منزلتائی کی ہوئی ہے اور میرے پیر نظام الدین نے فنافی رسول کی منزلتائی کی تو تم نے جب کوڑے مارے میرے مریض کو نہیں مارے مجھے مارے مجھے نہیں مارے نظام الدین محمد پاک کو مارے محمد پاک کو نہیں مارے تم نے رسول پاک کو مارے ہیں عذاب کے لئے تیار رہو پاک کو مارے پاک کو مارے پاک کو مارے پاک اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہو اللہ کا ایتنا نہیں آتا یہ چمرہ کس کا ہے اللہ کا ایتنا نہیں ہے یہ بلایا انسان کے ہے چمرہ کس کا ہے جانور کس نے پیدا کریں پران پران سمجھا ہوا کس کا نام یہ ادا کرتا ہے یہ کی مخلوقت کا ہے اللہ کا نسان باشا ہے تو تو بابا کروائی گئیں بہرحال تو وہ فنائیت اثر ہوا سر اثر لینا ہوا کہ یہ پاکیا وصل نے برسر گرانا مجنون نے لیلا کو دیکھا کہ وہاں دور سامنے کھڑی لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا تو آرگ لگا دی مجنون کو یہ بڑھتے گئے آرگ لگا دی بہتر بہتر rows ہژی سامنے کھڑی نامنی مجنو anything لینا سطر دیويم لگو کھڑی س contrه کھڑی تو کھڑی process وہ باک رشتہ وہ بھی جذبہ رشتہ رسول وہاں آئے ہمیں گندان مبارک شہید ہوئے یہاں تکلیف ہو گئی اپنے آپ آگے پہ سبحان اللہ اور ولی جو ہوتے ہیں وہ انسان تو انسان اطلق اقدا کی تکلیف اپنے اوپر لے لیتے ہیں تمہارے دہاں سے دور نہیں غوث محمد کو علیہ رحمت اللہ کسی نے فائل کو مار دیا کندھا آپ نے دکھا دیا دیکھو تم مخلوق خدا پر صرف کرتا ہے چوٹ یہاں لگی ہوئی ولی ایسی رحمت ہوتے ہیں کہ خلق خدا کی تکلیف اپنے اوپر لگتا ہے انسان تو انسان جانورا کی تکلیف لگتا ہے تو یہ فنائدت کی منصیر جو ہے یہ نصیب سے حاصل ہوئی یہ ایسا حاصل نہیں بہت کچھ بڑنا پڑا ہے اور یہ تو سکار کی محبت میں تو بخاری شریف کے حدی شریف میں نے پڑھ دیا محبت کی محبت دینے ہم کی شرطیں ہوئے اسی میں ہو اگر خانیدی سب کچھ نام کم ہے محبت کی محبت کی یہ فرائدت کی محبت کی